ہم نے بات کرنی ہے گجرہ والا کے جلسے میں جو حکومت کر رہی ہے اور جس طرح سے اپوزیشن حکومت کو شوکرانے جا رہی ہے آج اسی موضوع میں بات کرنے کے لیے ہمیں جائن کیا ہے بروہان الدین نے سینئر صحابی ہیں اور انکر پرسن بھی ہیں اور انہوں نے بائی الیکشن جتنے بھی ہوئے ہیں وہ کور کیے ہیں دوزار اٹھارہ کے الیکشن کور کیے ہیں تیرہ کے الیکشن کور کیا ہے اور پراپر طور پر سمجھتے ہیں کہ حکومتی مشینری کو کیسے استعمال کرنا ہے اور حکومت اپنی ریٹ کیسے قائم کرتی ہے پوزیشن کیا ٹیکس استعمال کرتی ہے ان کے بعد ہمارے ساتھ سینئر موسٹ جرنلسٹ ہیں ڈاکٹر خالد منحاس انہوں نے جوائن کیا ہے ان سے بھی ہم جانیں گے کہ آپ نے اتنے سارے الیکشن دیکھے اور اتنی حکومتیں گرتی ہوئی دیکھیں اور اتنی ساری حکومتوں کو بنتے دیکھا جوڑ توڑ کی سیاست دیکھی اسٹیبلشمنٹ کے وار دیکھے تو ان سارے موضوعات پہ ہم دیکھیں گے کہ ان کے بھی تجربات سے ہم فائدہ اٹھائیں گے اور موجودہ سونیریو میں ہم اس بات کو خالد صاحب ٹیک اپ آپ کی طرف سے کریں گے کہ کیا یہ جو جلسہ ہے سولہ اکتوبر کا جو کل ہونے جا رہا ہے کیا یہ اپوزیشن کی ایسی تحریک کا ایک پیش خیمہ ثابت ہوگا جو حکومت کو گرا دے گی یا حکومت کے خلاف ایک تحریک کا پیش خیمہ ثابت ہوگا جی خالد صاحب جی شکریہ اظہار اللہ آپ جانتے ہیں کہ کال اپوزیشن کا ایک بڑا جلسہ منعقد ہونے جا رہا ہے اور ان حالات میں جب ملک میں بہت زیادہ مہنگائی ہے اور حالات عام آدمی کے لیے سازگار نہیں ہیں ایسے میں اپوزیشن نے یہ جلسہ جو ہے وہ ون پوائنٹ ایجنڈے پر کر رہی ہے کہ ووٹ کو عزت دو اور یہ کوئی بیانیاں ہے جو نواز شریف صاحب لے کے چل رہے ہیں اور مولانا فضل و رحمان چل رہے ہیں لیکن پاکستان پیپس پارٹی اس جلسے میں بلکل برپور طریقے سے شرکت کرے گی لیکن جیسا کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ابھی بلکل واضح نہیں ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی کس حد تک کس حکومت کے خلاف جائے گی اگر پاکستان پیپس پارٹی کی خاند ہو کر اس حکومت کے خلاف آ گئی تو پھر حکومت کے لیے آ کے چلنا بہت مشکل ہو جائے گا یہ پہلا جلسہ ہے اور یہ پہلا جلسہ جو ہے وہ مومنٹم بناے گا اس تحریک کو اس ایک جلسے سے تو حکومت نہیں جائے گی لیکن یہ جلسہ حکومت کے جانے کی بنیاد ضرور بنے گا اور ہم نے آج بھی ویجوال دیکھے ہیں گجنا والا سے ابھی بھی گجنا والا میں بہت زیادہ لوگ پرجوش ہیں چارج ہیں اور امید یہ کرنی چاہیے کہ جس طرح تحریک انصاف نے ایک ٹرپ کھیلا ہے ان کے ساتھ کے جی ان کو جناہ سٹیڈیم میں جلسہ کرنا چاہیے بڑا بڑا سٹیڈیم ہے تو شاید اپوزیشن وہاں پہ اس کو بار نہ بار نہیں پائے گی لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے وہ ایک بڑا جلسہ کرنے میں کل کامیاب ہو جائیں گے اور جس طرح میں نے پہلے کہا یہ پیش خیمہ ہوگا اس حکومت کے جانے جی خل سب ہم نے دیکھا اور پراپر طور پر ساری جماعتیں اگر پارٹیسپیٹ کرتی ہے ہم برانو دین کی لگے ہوئے ہیں پکڑ دکڑ جاری ہے افطار کیا گیا بعد میں ہم نے جب ہائٹ اس کے بعد جو ہے حکومت نے اپنے آپ کو لیٹ آن کیا اور پھر اس کے بعد ان کی ریلیز ہوئی تو آپ اس کے بارے میں کیا کومنٹ کریں گے آج سیچوشن کیا ہے اس سے اگاہ کیجئے گا پلیز سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے اس نشیس پر موقع دیا کہ میں اپنی جو رائے ہے اور اس کے ساتھ جو اس وقت گاؤن کے اندر ہو رہا ہے اس کے اوپر آہ بات کرتا ہوں خالد خالد صاحب نے بلکل درست فرمایا ہے کہ یہ پہلا پاور شو ہوگا جو حکومت کے خلاف جو علم بغاور دو سال سے بلند کیا جا رہا ہے اور ایک طویل عرصے سے ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ متحدہ اپوزیشن کی صورت کے اندر جماعتوں کو تمام جسیسی جماعتیں تقریبا تیرہ جماعتیں جو ہیں اس کے اندر شرکت کر رہی ہیں جو حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرنا چاہتی ہیں اور ایکسٹریم کے اوپر اس وقت آ چکی ہیں خالد صاحب نے بلکل درست فرمایا ہے کہ ووڈ کو عزت دو کا جو بیانیاں ہیں وہ بہت زیادہ زور پکڑ چکا ہے لیکن میں تھوڑا سا اس کے اندر ایک اور بات جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو اس وقت حکومت ہے یہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے کوئی بھی کوئی بھی شخص جو ہے اس کو نگیٹ نہیں کر سکتا ماضی کے اندر بھی حکومتیں ایسی بنتی آئیں ہیں جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں کیوں سپورٹ کرتے ہیں کس کس مہت پر جاگر سپورٹ کیا جاتا ہے ہم ان سیگمنٹس کو بلکل بھی نہیں چیٹے لیکن پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے نام پر متحدہ محاض اپوزیشن کی جانب سے جو مومنٹ سٹارٹ کی گئی ہے میرا ذاتی طور پر یہ خیال ہے کہ بنیادی طور پر یہ بات ہی غلط ہے چونکہ جو ڈیموکریٹک مومنٹ ہے وہ کسی بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے خلاف بلکل بھی کتن کھڑی نہیں ہو سکتی اور دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جہاں تک بات خالی صاحب نے کی ہے میں بلکل اس چیز کو سیکنڈ کرنا چاہتا ہوں کہ گجران والا کے اندر اس وقت حالات جو ہیں وہ بہت دلچسپ دکھائی دے رہے ہیں چونکہ گجران والا جو ہے وہ پاکستان مسلم نون کا گھر تصور کیا جاتا ہے اور اس پوری کی پوری جو تحقیق ہے اس کے پیچھے جو بیانیاں ہیں وہ یہی ہے کہ ووڈ کو عزت دو اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم نواز جو ہے وہ پی ڈی ایم اے کے جو جلسوں کی ایک لمبی لسٹ ہے اس میں پہلا جلسہ وہ خود ہوس کرنے جا رہی ہیں اور وہ اپنی طاقت دکھانے لگے ہیں کہ ان کی کتنی زیادہ سپورٹ ہے ان کے ہمیشہ سے ایسے اتقاد کو ہائلائٹ کرتے ہیں جو کہ لوگوں کی توجہ حاصل کرتے ہیں تو یقینی طور پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے لڑکھ راتی دکھائی دے رہی چونکہ وہ سندھ کے اندر حکومت کے اندر ہیں اور ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے کہ اگر حکومت موجودہ حکومت گرتی ہے موجودہ سیٹ اپ گرتا ہے اور دوبارہ سے الیکشن ہوتے ہیں تو اس چیز کی گارنٹی نہیں کہ سندھ کے اندر وہ دوبارہ سے اسی طریقے کے ساتھ منڈیٹ حاصل کر پائیں گے یا نہیں لہذا ہم آئیے دیکھنا ہے کہ ساری کی ساری مومنٹ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی اس جگہ سٹینڈ کرتی ہے جہاں تک بات ہے پکڑ دھکر کی اور حکومتی مشینی کو سیاسی اصول رسوخ کے لیے استعمال کرنے کی تو بیروکریسی وہی ہے لوگ وہی ہیں تو سسٹم بھی وہی ہوگا اکھیلے خان صاحب کے یا پاکستان طریقہ انصاف کے آنے سے معاملات نہیں بدلنے والے چند روز پہلے ایک ایڈوائزی بھی جاری کی گئے کہ کرونا کے واپس آنے کے خطرات ہیں لہذا جسے بھی اجتماعات ہیں ان سے گریز کیا جائے اور لوگوں کو بھی ایس او پیس پر سختی سے عمل درامت کرنے کا ایک پر پھر سے کہہ دیا گیا دیفنیٹی اس کے جو پیچھے چیزیں ہیں وہ یہی بات تھی چونکہ حکومت کو پتا ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ بالکل زیرو ٹانلس کی پالیسی اختیار کر چکی ہے اور مائنس ون فارملا کے ساتھ باتشیت کرنے کے لیے ٹیبل ٹاک کرنے کو تیار نہیں ہے اور جو اس وقت پاکستان کے حالات چل رہے ہیں آئی ڈونٹ کہ کوئی بھی شخص ایسی تحریک کو سپورٹ کرے گا کہ اتنی کروشل سیچویشن کے اندر ایک ایسی مومنٹ چلائی جائے جس کی صورت کے اندر ایک دیموکریٹی گورنمنٹ کو گرائے جائے تو اب حکومت کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ ٹیبل ٹاک کی طرف آئیں یا پھر جتنی بھی جماعتیں اس وقت اس میں شریک ہیں اگر وہ پاکستان مسلم نگنون کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے تو پاکستان پیپل سوارٹی تو ان کے اتحادی شماعتوں میں شریک ہے اور دیگر لوگوں کو بھی ٹیبل ٹاک کی کے ذریعے ان کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں کہ ایسی مومنٹ چلائی جائے جس کے ذریعے پورے پاکستان کے اندر پلٹیکلی انڈرسکریٹ ہو جائے اور بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں جو حکومت کو دیکھنے چاہیے لیکن یہاں پر یہ بات بھی بڑی امپورٹن ہے کہ خان صاحب نے خود دھرنا سیاست کا آغاز کیا تھا وہ ربایتی سیاست سے دور جانے کی بات کرتے تھے وہ نیا طرز سیاست اپنانے کی بات کرتے تھے لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب عملان خان صاحب نے اپوزیشن کی صورت کے اندر ایک بہت بڑا مارچ اسلامباد کی جانے پہ شروع کیا تھا تو اس وقت کنٹینر سیاست اور دھرنا سیاست کی باتیں شروع ہوئی تھے اور خان صاحب نے کہا تھا کہ جب وہ حکومت میں آئیں گے تو وہ بھی کسی کو منع نہیں کریں گے کہ جمہوریت کے اندر سب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں وہ اپنی بعد حکومت تک پہنچا سکتے ہیں یا انہی داروں تک پہنچا سکتے ہیں جو حکومت کو سپورٹ کرنے میں اس ملک کو سسٹین رکھنے میں اس ملک کا سسٹین رکھنے میں مدد جو ہے افراہم کرتے ہیں اور خان صاحب نے تو پچھلے سال یہ بھی کہا تھا آپ نے دیکھا جو مولانا فضل امان صاحب ایک بہت بڑا مارچ لے کر نکلتے ہیں اور اسلامباد کا رخی تیار کرتے ہیں اور بڑے برانہ دین آپ نے ٹھیک بات کی ہے کہ عمران خان کی یہ سنت ہی اپوزیشن ادا کر رہی ہے چونکہ خان صاحب نے یہ سارا موقع اور سارے حالات خود کریئیٹ کیے تھے اور انہی لوگوں کے خلاف کیے تھے جو آج اپوزیشن کی شکل میں موجود ہیں ہم نے خالد صاحب کی طرف جانا ہے اور خالد صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا جو ہماری ایک رکھ رکھاؤ کی سیاست تھی اور ہم احترام کرتے تھے دوسروں کا اور نام کی بجائے ہم القابات سے اور تشبیحات سے گردانتے تھے لوگوں کو اب ہم نے سیدھا نام لے کر اور بات کرنا شروع کر دی ہے آپ کل نواز شیف کی تقریر کو خالد صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ کل میہ نواز شیف جب تقریر کریں گے تو سارا سوشل میڈیا تو ان کو کور کرے گا لیکن نیشنل میڈیا کور نہیں کرے گا تو عام آدمی تک کیا وہ اپنا پیغام پہنچا سکیں گے یا کوئی فضل اور ایمان صاحب اس کال ٹریک آپ ٹی وی کو بند بھی کر دیا جائے تو میرے خیال ہے کوئی اثر نہیں پڑے گا آہ سوشل میڈیا اتنا ایکٹو ہے سوشل میڈیا اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گیا ہے کہ جو روایتی ٹی وی ہے شاید وہ اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا آہ یہ ضرور ہے کہ آہ ان کو قومی ٹی وی چینل پہ پتہ نہیں آنے دیتے ہیں یا نہیں آنے دیتے ہیں ابھی کوئی ایڈوائزری جاری نہیں ہوئی پیمرا نے اس طرح کا کوئی حکم نمہ جاری نہیں کیا کہ نواز شیف کی تقریر تقریر کو نہ دکھایا جائے پچھلے جو آہ ان کی گفتگو ہوئی ہے وہ کی ساری کی ساری دکھائی ہے سب ٹی وی چینلز نے مجبور ہی ہے ٹی وی چینلز کی دوسرا آپ نے یہ سوال کیا کہ آہ رکھ رکھاؤ فیس سیاست جو ہے اس کو آہ دیکھنا چاہیے اور آہ مل بیٹھ کے آگے معاملات کو دیکھے جانا چاہیے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آہ یہ حکومت جو ہے وہ سب کو ایک ہی ترازوں میں توڑنا چاہتی ہے اور یہ ان کا یہ بیانیاں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی مفامت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ جس وقت یہ حکومت بنی تھی پاکستان پیپس پارٹی نے پوری طرح سے ان کو سپورٹ کیا تھا پاکستان پیپس پارٹی نے ان کے ساتھ چلنے کی بات کی تھی براول بٹو زرداری نے چلنے کی بات کی تھی آصف علی زرداری نے چلنے کی بات کی تھی لیکن حکومت جو ہے وہ شاید یہ سمجھتی ہے کہ اگر زرداری سے ہاتھ ملا لیا یا نواز شیف سے ہاتھ ملا لیا تو اس کے نقصانات ہوں گے تو اب اس کا خیمیہ سا جو ہے یہ بغتنا پڑے گا کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ آگئی ہیں اور یہ ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو لوگوں کو پل کر سکتی ہیں لوگوں کو جلسہ گاہ تک لے کے آ سکتی ہیں لوگوں کو جنوسوں میں لے کے آ سکتی ہیں تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ حکومت کے لئے کسی طور پر بھی خوشکواہ نہیں ہے دوسرا ماضی میں اس سے بڑے بڑے جلسے ہوتے رہے ہیں ماضی میں بھی جو ہے ادھاروں کی بات کی جاتی رہی ہے ماضی میں بھی آہ لوگ جو ہیں وہ آہ ان ادھاروں کے خلاف باتیں کرتے رہے ہیں اس ملک میں فوجی مارشل آ رہے ہیں اس ملک میں آمر جو ہیں حکومت کرتے رہے ہیں اور ان آمروں کے خلاف آہ پاکستان پیپرز پارٹی اور دوسرے لوگوں نے تو یہ جدوجہد کی ہے اس لیے آہ یہ رکھ رکھاؤ کی سیاست نہیں ہے یہ سیاست ہے اور اس میں لوگ جو ہیں اسی طرح سامنے آئیں گے ریلیاں بھی ہوں گی جلسے بھی ہوں گے اور ایک مومنٹم بلٹ کیا جائے گا اس حکومت کے خلاف اور حکومت لوگوں کو بتایا جائے گا کہ حکومت عام کے مفادات کی نگے بان نہیں ہے دوسری طرف حکومت جو ہے آہ وہ ان اناثر پہ تکیہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے جس کے بارے میں خود اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی وجہ سے وہ اقتدار میں ہیں آہ برہان نے آہ بہت سی باتیں جو ہیں وہ کہیں ہیں کہ آہ یہ جو ہے حکومت ایک جمہوری حکومت ہے اور اس کو چلنا چاہیے اور جمہوری حکومت کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کے درنے نہیں ہونے چاہیے آہ ان کی بات کسی حد تک درست ہے کہ یہ بھی جمہوری حکومت ہے اس کو مانا ہے پاکستان فیورس پارٹی نے بھی آہ مسلم جی نون نے بھی اور ان سب لوگوں نے آہ ان کے ساتھ بیٹھ کے اسمبلی میں حل فٹایا تو اس کو اگر ہم غیر جمہوری حکومت پراہ دے دیں گے تو پھر اس کا کوئی جواز نہیں ہوگا لیکن ایک چیز بڑی واضح طور پر ہے کہ کیا پوزیشن جو مینڈٹ کی بات کر رہی ہے کہ ان کو مینڈٹ دلوایا گیا ہے اور یہ خود جیت کے نہیں آئیں گے تو یہ ایک وہ بیانی آئے جہاں نواز شیف بھی بیان کر رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمن بھی بیان کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمن تو شروع دن سے ہی ان کو ماننے کے لئے تیار نہیں تھے اور یہ پاکستان پی فرس پارٹی اور مسلم ریگ نون ہے جس نے ان کو دو سال دے دی ہیں اور وہ ان کے ساتھ چلے ہیں اور اس سسٹم کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمن تو پہلے دن سے ہی اس حکومت کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے تو یہ مومنٹم مرے گا تحریک چلے گی ابھی بہت سے جلسے ہونے کراچی کا جلسہ ہے کوئٹا کا جلسہ ہے ملطان کا جلسہ ہے پشاور کا جلسہ ہے تو دیکھئے ابھی دمہ دم مسک لندر کی تیاریاں دیکھئے ایک نیا جو ہے وہ سیاسی منظر نامہ آپ لوگوں کے سامنے آئے گا اور بہت دیکھنے کو ملے گا میرے دونوں حضرات سے برحان الدین صاحب سے اور خالد مناظ صاحب سے ایک سوال ہے پہلے برحان ٹیک اپ کر لیں پھر بعد میں خالد صاحب کیونکہ پھر اس کو مزید پیوریفائی کر لیتے ہیں کیا ہم پاکستان کو ایسے جلسوں سے آگے لے کر جا سکتے ہیں یا نہیں سر بران سا پہلے اپنا کومنٹ دیجئے کہ یہ جلسے یہ جلوس یہ ریلیاں یہ تقاری اور عام آدمی کی لائف میں کیا فرق لاسکتی ہیں اس پہ اپنی اپنی رائے دیجئے گا ٹائم is too short so please ایک ایک منٹ کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے بڑا بڑا مناسب سوال آپ نے پوچھا ہے لیکن اتنا بڑا سوال اسے ایک منٹ کے اندر میں کیسے کروں میں کوشش کرتا ہوں لیکن اتنا بڑی سیدھی سی بات ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے پاکستان ہو یا کوئی اور ملک ہو وہ اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ابھی ایک حکومت کو چار سنبھالے اتنا وقت ہی نہیں ہوا کہ وہ سیدھے ہو سکے یا وہ چیزوں کو سمجھ سکے اور چیزوں کو کنٹرول کر سکے تو تمام کی تمام بہت سیاسی جماعتیں کوئی پچیس سال سے سیاست نے ہے کوئی بتیس سال سے سیاست نے کسی کی نسلیں سیاست کرتی آ رہی ہیں سمبلیوں کے اندر بیٹھتے آئے ہیں آمروں کے ساتھ بھی وہ بیٹھے ہیں دوسری جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں زیاد صاحب کے ساتھ بھی وہ لوگ بیٹھے ہیں تو یہ ایک بڑی انفورچنیٹسی سی سیچویشن ہے کہ ایسے کروشل حالات کے اندر جب کرونا نے پوری دنیا کی سمیت پاکستان میں بھی چھے سے سات مہینے جو پاکستان کی ریڑ کی ہڈیاں اسے توڑ دیا ہے جو ہماری اکانومی ہے اس کو بڑی طرح تباہ کر دیا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر جہاں لوگوں کو دو وقت کا کھانا میں اثر نہیں ہے لاکھوں لوگوں کی نوکرییاں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں اور تقریباً چالیس لاکھ سے زائد لوگ پاکستان واپس آ رہے ہیں غیر ممالک سے جو کہ ایک بہت بڑی تعداد کے اندر پاکستان کو پیسے بیٹھتے ہیں ڈالرز اور دوسری کرنسی بیٹھتے ہیں جس کے ذریعے ہم ٹریڈ کرتے ہیں مقرب ممالک کے ساتھ یہاں پر ہم کسی بھی صورت جو ہے ایسے حالات کے ذریعے پاکستان کی سیچویشن کو تبدیل نہیں کر سکتے لیکن میں یہاں پر ذمہ داری جو ہے وہ پوزیشن جماعتوں کے اوپر ہرگی زائد نہیں کرتا چونکہ یہ ڈیموکریٹک بے ہے ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بات کہہ سکے وہ باہر نکلیں اور جو بھی آئین نے انہیں طاقت دی ہے جو اختیارات دی ہیں وہ اس کی ڈومین میں رہتے ہوگے اپنا کام کر سکتے اپنی بات پہنچا سکتے ہیں یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی بہت زیادہ نیگلیجنسی ہے ماضی کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی مومنٹ چلتی تھی تو جو حکومت حکمران جماعت ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ جو سیاسی جماعتیں ان کے خلاف بات کر نہیں ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی جائے ان کی بات سنی جائے بے شک آپ اس کے ساتھ راضی نہ ہو لیکن اٹلیس آپ ان کے ساتھ بات ضرور کر سکتے ہیں بران صاحب کا انٹرنیٹ کا ایسیو ہے وہ ہمیں جائن کر لیتا ہے کہ ان کی اپنی باتیں ان کے سامنے آ رہی ہیں اگر یہ پاکستان تحریک انصاف مسلمی قنون کے ساتھ بات چیت کرتی ہے پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ بات کرتی ہے یا ایسی سیاسی قوتوں کے ساتھ بات کرتی ہے ماضی میں جن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں جو کس وقت وزیراعظم کی صورت میں پاکستان کے سب سے اعلیٰ حدے پر براجمان ہیں اگر وہ خود ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کرتے ہیں بات چیت کرتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کا وہ سپورٹر جنہوں نے ان کے لیے اسلامباد کی سڑکوں کے اوپر مارک آئی ہے کے پی کے سے اسلامباد لوگ ڈاؤن کی طرح جانب آتے ہوئے ایک شیلنگ کا جو سمندر ہے اس کو کراس کر کے وہ لوگ یہاں پر پہنچے وہ سپورٹر جو کور سپورٹر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا اور اس وقت یہی سب سے بڑا مسئلہ دیکھنے میں آیا جنہوں نے تین تین چارچر گھنٹے لائنوں میں لگ کر پاکستان مسلم دیگی نون کو چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر اور دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ اپنی وابستہ کی ختم کر کے پاکستان تحریک انصاف کو یہ منڈٹ دیا کہ وہ حکومت کا چار سنبھالنے اور پاکستان کی جو بہتری ہے جو مدینہ کی ریاست کا خواب ہمیں دکھایا گیا تھا اس خواب کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرے کام کرے تو یہ آئی ڈونٹ ٹنگ سو کہ یہ وہ ایک پلیٹیکل گورنٹ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں لیکن اس سارے کے سارے معاملے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو بھی تھوڑا سا نرم گوشہ دکھانے کی ضرورت ہے اپوزیشن بھی ایک سٹریم کے اوپر پڑی ہے وہ بھی زیرو ٹالنس کی پالیسی کے اوپر کھڑی ہے اور جو حکمران جماعت ہے جس میں خاص کر عبران صاحب کا عمران خان صاحب کا راج دکھائی دیتا ہے ان کی بات کو کوئی شخص نگیٹ نہیں کر سکتا وہ بھی زیرو ٹالنس کی پالیسی پر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے جو کرنا چاہتے ہیں کریں پہلے یہ سٹیٹمنٹ بھی کوڈ کی گئی اور اس میں کہا گیا کہ آپ اس مرد پر جتنے مجھے کی میں والے نان کھلا دیں بریانے کھلا دیں کوئی شخص مومنٹ کے اندر جو پلٹیکل لوگ ہیں وہ اپنی وابستیاں نہیں بدلتے اور وہ اپنے لیڈران کو دیکھنا پاکستان کے اندر کہ لوگ اپنے لیڈر کو صرف پوجھتے نہیں ہیں باقی تمام کے تمام کام ان کے ساتھ کیے جاتے ہیں ان کی ایک آواز پر لبیک بھی کہا جاتا ہے ماضی کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان مسلمی نون بہت بڑے بڑے پاور شوز کرتی آئی ہے بہرحال پاکستان طریقہ انصاف نے بڑے پاور شوز کی ہیں خالی صاحب نے بھی کہا کہ کل بڑا مجمع لگنے والا ہے میں بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے جس جی اظہار آپ نے تو ایک منٹ کہا تھا میرے خیال ہے برحان تو پورے گھنٹے کی تیاری کر کے آئے ہیں برحان صاحب آج واقعی تیاری کر کے آئے تھے کیونکہ آئیے ابھی جلسے اور جلوسوں کو کور بھی کر رہے ہیں اور روٹین میں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور یہ ریپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک بڑے نیٹورک کے لیے کام کرتے ہیں اور انہوں نے گراؤنڈ ریالیٹی دیکھی ہیں خالی صاحب آپ اس کو کیسے ٹیک اپ کرتے ہیں کیا عام آدمی سے فائدہ اٹھائے گا مجھے صرف اتنے سوال کا جواب چاہیے کہ عام آدمی کو کس قدر فائدہ ہو سکتا ہے یہ ان جلوسوں سے کیا مشہد بہتر ہونے جاری ہے کچھ ایسا ہو سکتا ہے جی ازارالک برحان نے بڑا ایک لمبا اس کا سمحید باندھی ہے کہ یہ جو ہے ایسے ہونا شاہیے ایسے ہونا شاہیے تو میں آپ کو ایک بات یقین سے بتا سکتا ہوں کہ یہ جلسے اور یہ جلوس جو نکالے جا رہے ہیں اس کا فائدہ بہراز عوام کو ہوگا آج پٹرول کی قیمتیں بڑھنی تھی اسی دباؤ کے نتیجے میں آج حکومت جو ہے وہ پٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھا سکی اور اس طرح آنے والے دنوں میں مہنگائی کا جو جن ہے آپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سو اسی تاکر بے انڈے کی قیمت چلی گئی ہے تو یہ بہت تیزی کے ساتھ ایک ایسا ایشو ہے جس کو حکومت کو ٹیک اپ کرنا ہے اور اگر اس کو ٹیک اپ نہیں کرے گی تو یہ جو ہے یہ معاملہ ان کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گا کیونکہ لوگ جو ہیں وہ پھر سڑکوں کے پہ نکل آئیں گے آپ جو لوگ آئے ہیں وہ اس میں عام لوگ تو شامل ہیں ہی لیکن اس میں بڑی تعداد مسلم نون کے کارکنوں کی ہے پاکستان پیپرس پارٹی کی ہے اور اس طرح دوسرے لوگوں کی ہے تو جب عوام کا عوام جو ہے یہ مہنگائی کے خلاف باہر نکل آئیں گے تو پھر معاملات حکومت کے لیے سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا تو اگر یہ جلسے جبوس ہوتے ہیں اسی طرح کیریلیاں ہوتی ہیں تو یقین جانی ہے پھر حکومت جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوگی کہ عوام سے جو تیل نکالنے کی بات کی جاتی ہے وہ شاید نہ نکال سکے عوام کو کچھ رلیف ملنے کی امید پیدا ہوئی ہے ان جلسے جبوسوں کی وجہ سے تو ایک تو حکومت جو ہے وہ پریشر میں آئے گی اور دوسرا جو ہے پوزیشن بھی اس ایشیو ناظرین ہمیں دیجئے اجازت آپ نے سنا خالج منحا صاحب کو ان کے تجزیہ سنا آپ نے سنا برحان الدین کو آپ نے گراؤنڈ ریالیٹی دیکھی انفارچنیٹلی حکومت کے جو عوصان ہے وہ خطیق درجہ ہے وہ تاریخ ساز ریکار کر چکی ہے اور جو مہنگائی کا لیول ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے لیکن امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ اگر یہ پریشر گروپ کام کریں گے تو حکومت جو ایک آئی ایم ایف کے ساتھ چونکہ آج ڈائی لاغ بھی ہوئے ہیں اور جو دیگر ایک رجوع یقینا پریشر میں آتی ہے جب پریشر گروپ سے اپنا پریشر ڈالتے ہیں اور اپوزیشن جب سڑکوں پہ ہوتی ہے تو امید کی جاتی ہے کہ اپوزیشن کا کچھ بھی کام جو ہے وہ خیر والا ہو اور اس ملک کی بہتری کے لیے ہو اگر وہ ان کا منٹ ٹکیں اور کچھ احسان کی بلائی ہو اور ایک عام آدمی کو ریلیف پہنچے بہت شکریہ